بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم اپنے انگلیش کوئس کا تیسرا سبق پڑھیں گے اور اس کا ٹاپک ہے انگلیش پروننسیشن کے مطالق کافی ہم کنفیوز رہتے ہیں کہ کون سا لیٹر کہاں پہ کون سی ساؤنڈ دیتا ہے تو کچھ اس کے اصول ہیں جن کو شروع میں انگلیش سیکھتے وقت تھوڑا تھا غور کیا جائے تو آہستہ آہستہ انڈرسٹینڈ کرنے میں اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ پھر وہ اپنی میموری کا حصہ بن جاتا ہے تو اس لیکچر میں ہم مزید ڈیٹیل میں جائیں تو میں انگلیش لینگویج کورس کرنے والے سٹوڈنٹس اور لرنر کو ایک اگزیمپل دینا چاہتا ہوں اگر وہ سیریس انگلیش کے سیکھنے والے سٹوڈنٹس ہیں اور وہ اس اگزیمپل کے مطابق ہمارے اس کورس میں یہ عمل کر لیں اور اس کو فالو کر لیں تو میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں گرنٹی نہیں گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ انگلیش ایزلی اور آسانی سے سیکھ جائیں گے تو آپ اس اگزیمپل کے بعد اپنا مائنڈ سیٹ کر لیجئے کہ آپ انگلیش سیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں اگر نہیں سیکھنا چاہتے تو آپ کو اس ٹاپک پہ کانٹی نیو خود کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا جواب آتا ہے ہاں میں کہ آپ انگلیش سیکھنا چاہتے ہیں اور اچھے لرنر بننا چاہتے ہیں اچھے سپیکر بننا چاہتے ہیں اچھے رائٹر بننا چاہتے ہیں انگلیش پہ آپ گرپ اور کمانڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ اگزیمپل سننے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہوگا اور جب آپ یہ وعدہ نبھا لیں گے تو یہ گرنٹی ہے کہ آپ ایک انگلیش کے اچھے رائٹر اچھے لرنر اچھے لسنر بن جائیں گے تو ایک اگزیمپل ہے دو پہلوان تھے انہوں نے آپس میں کشتی کا ارادہ کیا اور کشتی کرنے کے بعد دونوں دیکھنے میں ایک جیسے تھے کوئی فیزیکلی ڈیفرنس نہیں تھا اور جب کشتی شروع ہوئی تو ایک پہلوان جو ہے اس کو بار بار دوسرے کو گرا آرہا تھا اس نے ہار ماننے کے بعد اس سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی بھی فیزیکلی وہی قد ہے وہی جسامت ہے اور میری بھی وہی ہے لیکن آپ نے مجھے بالکل نہ ایک دم ہرا دیا ہے تو مجھے موقع ہی نہیں دیا کہ میں آپ کو چت کرتا تو اس نے اس کو ساتھ لیا اور ایک گائے کا بچہ تقریباً سال کا تھا اور اس کا وزن ہوگا کم از کم تین تین سے چار مند تک اس نے کہا اس کو اٹھاؤ اس نے کہا میرا کام پہلوانی کرنا ہے کوئی جانور اٹھانا نہیں اس نے کہا اٹھا کے تو دیکھو اس نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی نہیں اٹھا سکا اب جو پہلوان چت کر رہا تھا گرا رہا تھا اس نے اس جانور کو پکڑا اور اپنے بازوں پر اٹھا لیا اب جو ہارنے والا ہے وہ اس سے سوال کرتا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کیسے کر لیا یہ تو بڑا مشکل کام ہے جب آپ اتنا بڑا جانور اٹھا سکتے ہو تو مجھے میرا جو وزنی ڈیڑھ مند تک ہے تو مجھے اٹھانا آپ کو کون سا مسئلہ تھا اس لئے آپ اٹھا اٹھا کے گرا رہتے تو وہ کہتا ہے کہ اس کی پریکٹس کرو کہتا ہے میں کتنے دن پریکٹس کروں اس کہتا ہے کہ ایک بہترین طریقہ ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ اس کو اٹھانا سیکھ جائیں گے ایک سال لگے گا اس نے کہا وہ کیسے اس نے کہا اب آپ کی جتنی سٹینٹھ ہے فرض کہ آپ بیس کے جی یا ایک مند اٹھانے کا آپ کی کپیسٹی ہے یا بالکل ہی نہیں کپیسٹی تو آپ زیرو سے شروع کر لیں نہیں کپیسٹی بالکل ایک پہلوان بچہ ہے وہ پہلوان بننا چاہتا ہے جیسے ہم آپ کے ساتھ کلاس لے رہے ہیں اور آپ چھوٹے ہیں اور آپ کو انگلیش لیٹس پوز نہیں آتی اس نے کہا بکری کا ایک بچہ لے لیں اور اس کو اچھی خوراک دیں اور ڈیلی اٹھاتے رہیں دس بار آپ نے اس کو اپنے بازوں کے اوپر اٹھانا ہے اور اس کی خوراک اچھی رکھنی ہے جتنے اچھی خوراک رکھیں گے اتنا اچھا پہلوان بنیں گے وہ اسی طرح کرتا رہا اور ایک سال بعد بکری کا وزن ڈیڑھ مند تک ہو گیا وہ اٹھا لیتا تھا آسانی سے اب وہ پہلوان سے دوبارہ پوچھتا ہے کہ میں نے بکری کو سیکھ لیا اس نے کہا اب گائے کے ایک ایسا بچہ لوگ جس کا وزن اسی کے برابر ہو یعنی کہ ڈیڑھ مند تک اب اس نے گائے کا ایک بچہ لیا چھے منہ کا تھا سال کا تھا ڈیڑھ مند اس کا وزن تھا اس نے کہا یہی عمل اس کے ساتھ دوراؤ اور اس کو بھی خوراک دیتے رہو اور یہ پریکٹس کرتے رہو اس نے کرنا شروع کر دیا ایک سال گزرا وہ تین سے چار مند تک پہنچ چکا تھا گائے کا بچہ بچڑا تو اب وہ تین سے چار مند کا جو بچڑا ہے اس کو دو سال کی پریکٹس کے بعد آسانی سے اٹھا سکتا تھا اب ویسے وہ پھلے جتنا بھی خوراک اپنی اچھی رکھتا اور جتنی پریکٹس کرتا مشکل تھا لیکن اس کے یہ دیلی بسنس پہ تھوڑا تھوڑا سا جو عمل ایڈ ہو رہا تھا اس کا حصہ بنتا جا رہا تھا اس کی جسامت اتنی ہی مضبوط ہوتی جا رہی تھی تو انگلیش ایک دن بیٹھ کے یا جو یوٹیوب پہ آپ واج کریں تو دس دن میں بیس میٹ میں چالیس میٹ میں ساٹھ میٹ میں انگلیش سیکھ لیں تو یہ دھوکہ دینے کی ساری باتیں ہیں ویوز لینے کی ساری باتیں ہیں اگر آپ دھوکہ کھانے سے تھک چکے ہیں تو اب انگلیش سیکھنے کے لیے آپ کو ایفٹ کرنے پڑی گی اور یہ ہمارا کورس جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تین سے چار مینے کا ہے اگر آپ ڈیلی بیسنگ پہ جو اسباق ہوتے ہیں ڈے بائی ڈے ان کو سیکھتے جائیں ان پر عمل کرتے جائیں تو جب یہ کورس ختم ہوگا تو آپ اس بچڑے کو آسانی سے اٹھا سکتے ہوں گے اس پہلوان نے دو سال لگائے آپ کو تین سے چار مینے لگانے ہیں تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف اور یہ تیسرا سبق جو ہمارا وویل کی پروننسیشن کے مطالق ہوگا اور اس کو ہم تین سے چار حصوں میں پڑھیں گے تھوڑا سالینٹھی ہے اس لیے اس کے پارٹ بنا لیں گے انگلیش پروننسیشن یعنی کہ انگلیش کا تلفظ کرنا انگریزی زبان چیکھنے کے دوران ایک مشکل مرحلہ الفاظ کا صحیح پروننسیشن یعنی تلفظ کا آنا ہے زیل کے سطروں میں اسی کے تعلق سے کچھ قواعد لکھے جا رہے ہیں جن کے روشنی میں صحیح تلفظ کا پتہ لگایا جا سکتا ہے تو پہلے ہم وویلز کے ساؤنڈ پر بات کریں گے تلفظ پر بات کریں گے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کانسونینٹ پر تو پروننسیشن آف وویلز وویلز کا اردو میں مطلب ہوتا ہے اللہ تو سب سے پہلے اے ای آئی او یو جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ ہمارے پاس اے ای اینڈ آئی او یو یہ وویلز ہیں تو اے سے ہم اگر سٹارٹ کریں تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھیں اے کی آواز کبھی الف اور یہ یہاں پہ آپ دیکھیں الف اور یہ آتی ہے یہ کب کب اس طرح کی سیچویشن ہوتی ہے یہ اگزمپل دیکھ لیں جب ایٹ لکھا ہو تو ہم ایٹ اور اے کی آواز اے آتی ہے جو ہم ابھی سیکھ رہے ہیں اور این جب پڑھتے ہیں تو پھر اے کی آواز آتی ہے این اور لیڈ کی جب ہم پڑھتے ہیں تو لیڈ اور مین یہاں پہ بھی اے آواز آتی ہے اے کی تو اب یہاں پہ سارے کے سارے الفاظ پہ غور کریں تو یہ شروع سم ٹائم وویل سے ہو رہا ہے سم ٹائم کانسونٹ سے ہو رہا ہے تو لیکن اینڈ کس پہ ہو رہا ہے کانسونٹ پہ ٹی کانسونٹ ہے اینڈ کانسونٹ ہے ڈی کانسونٹ ہے اینڈ کانسونٹ ہے اینڈ کانسونٹ دوسرے نمبر پہ اے کی آواز آ آتی ہے یعنی کہ الیف مدہ آ کی جیسی آتی ہے وہ کب ہوتا ہے ایکزمپل دیکھ لیں وال آل وار سٹار تو یہ ایسے الفاظ ہیں جہاں پہ اے کی آواز آ بن جاتی ہے تو یہ کب سیچویشن ایسی ہوئی ڈبل آنے کی سیچویشن میں اور کانسونٹ سے سٹارٹ ہوا کانسونٹ پہ اینڈ ہوا اور یہاں پہ بھی کانسونٹ سے سٹارٹ ہے اور کانسونٹ پہ ہی اینڈ ہے تیسرے نمبر پہ اے کی آواز آئی ہاتی ہے جیسے شیئر یعنی کہ الف یہ الف تین اب حصے سو اے یعنی کہ شیئر فیر کیر ڈیر تو یہاں پہ الف یہ الف اے کی آواز بن جاتی ہے تو اے کو صحیح پراپر پرونانس کرنے کے لئے ہمیں الف یہ اے 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 اوپر سے سٹارٹ کر کے تھوڑا سا ڈون جانا ہوتا ہے اے اے تو اس طریقے سے آپ اس کو پروناونس کر پاتے ہیں چوتھے نمبر پہ اے کے بعد آئی یا وائے ہو تو اے کی آواز اے بن آتی ہے اور اسے تھوڑا کھینچ کر پڑا جاتا ہے یعنی کہ اے کے بعد یعنی کہ آئی ہو یا وائے ہو یہاں پہ وائے ہے یہاں پہ آئی ہے یہاں پہ وائے ہے یہاں پہ آئی ہے تو کیسے ہم نے پڑھنا وے اب تھوڑا سا اس کو سلو موشن میں اے کی آواز آتی ہے وے مین پے برین تو یہ ایسی سیچویشن ہے کہ جب اے کے بعد آئی اور وائے ہو تو اس کا تھوڑا سا سمود ہو جاتا ہے تو اس کے بعد نیکسٹ ہمارا ورڈ ہے وہ پروننسیشن کے لیے ووویل ای تو اس کو ہم نیکسٹ سیشن میں کر لیتے ہیں